اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شئیئا مذکورا بیش انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ہم انسان کو نطفہ مخلود سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا اور رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ نا شکرا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ہم نافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا جو نکار ہیں وہ ایسی شراب نوشے جان کریں گے جس میں کافور کی آمزش ہوگی اِنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ هَا تَفْجِيرًا یہ اشما ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے اُوفونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا یہ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور باوجود ہے کہ ان کو خود تعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اُنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا عورتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عیوز کے خاصتگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار اُنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مزتر کر دینے والا ہے فَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا تو اُن کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشدلی انائت فرمائے گا وَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اُن کے صبر کے بدلے اُن کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا اُتَكِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْحَرِيرًا ان میں تختوں پر تک یہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت دانیتاً علیہم ظلالها وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میعوں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قُدَّمْ چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمزش ہوگی وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبَتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا اور انناس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا احشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے کسرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھوگے ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہائیت پاکیزا شراب پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ تحصیلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے اصبر لحکم ربك ولا تطع منهم آثماً او کفوراً تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہاں نہ مانو وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَتًا وَأَصِيلًا صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا یہ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوشت چھوڑے دیتے ہیں نَنُخَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَنفَالَهُمْ تَبْدِيلًا ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرح پہنچنے کا رستہ اختیار کریں تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے اس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے